چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کو ججی اس کمیٹی میں شامل ہونے کی دعویٰ دے دی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جسٹس منصور علی شاہ کو لکھے گئے خط کے مزید مندرجات منظریان پر آگئے کہا فل کورٹ کے فیصلے میں پارلیمان کے کانون سازی کے اختیار کو تسلیم کیا کانونی طور پر آپ میرے کمیٹی پر اختیار کو چیلنج نہیں کر سکتے مزید کیا لکھا ہے اسی بارے میں مزید جانتے ہیں سحیل رشید سے سحیل بتائیے گا سحیل سے بھی معلومات حاصل کریں گے ابھی اپنے ناظرین کو بتائیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کو ججی اس کمیٹی میں شامل ہونے کی دعویٰ دے دی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جسٹس منصور علی شاہ کو لکھے گئے خط کے مزید مندرجات منظریان پر آگئے کہا فل کورٹ کے فیصلے میں پارلیمان کی قانون سازی کے اختیار کو تسلیم کیا قانونی طور پر آپ میرے کمیٹی پر اختیار کو چیلنج نہیں کر سکتے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کو ججی اس کمیٹی میں شامل ہونے کی دعویٰ دے دی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جسٹس منصور علی شاہ کو لکھے گئے خط کے مزید مندرجات منظریان پر آگئے ہیں اور لکھا ہے کہ فل کورٹ کے فیصلے میں پارلیمان کی قانون سازی کے اختیار کو تسلیم کیا سحیل رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں سحیل بتائیے گا دیکھیں مکمل خط کی کافی سامنے آگئی ہے جو چیف جسٹس قاضی فائزہ نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کے جواب میں لکھا ہے اس میں ایک تو گیارہ وجوہات بتائی گئی ہیں جسٹس منیب اختر کو کمیٹی میں سے ہٹانے کی اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے جسٹس منصور علی شاہ سے کہ وہ عوام کے مفاد میں دوبارہ اس کمیٹی کا عیصہ بنے انہیں دعوت دی گئی ہے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اگرچہ آپ میرے اختیار کو چیلنج نہیں کر سکتے آپ قانون مجھے اختیار دیتا ہے کہ میں کسی ممبر کو اور جج کو بدور ممبر شامل کروں لیکن آپ نے چونکہ سوال پوچھا ہے تو شفافیت کا تخاذہ ہے کہ میں آپ کے سوالات کا جواب دوں اور آپ کا جو خط تھا وہ کمیٹی کے جلاس کے دوران رجسٹار نے ہم تک پہنچایا لیکن ہم تک پہنچنے سے پہلے وہ صحافیوں تک پہنچ چکا تھا اور آپ نے اس کی کافی تمام ججز کو بھی ارسال کی اس لیے میرے پاس بھی اب کوئی آپشن نہیں ہے کہ میں اس جواب کی کافی بھی تمام ججز کو نہ بیجوں اور آپ کے اطرار پر آپ یہ بتا رہا ہوں کہ جسر منی وحسطر کو کیوں نکالا بتایا گیا کہ ایک تو انہوں نے جب یہ ایکٹ بنیا گیا پریکٹسن پروسیجر اس کی تب بھی مخالفت کی تھی بینچ میں بھی انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی تعلق بھی لکھا گیا ہے کہ وہ بھی نامناسب تھا یہ تمام وجوہات ہیں جو چیف جسر کازی فائدہ نے سہیر آپ نے اپ ڈیٹ کے آپ کا بہت شکریہ